موسیقی 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 الیکشن آپ لوگ جیت چکے ہیں لیکن چیلنج بہت بڑا ہے سب سے پہلے تو یہ جو دھاندری والا چیلنج ہے جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ تھیلے کھولیں آپ پولنگ سیشن کھولیں آپ ہلکا کھولیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی بڑی دھاندری ہے کیسے ڈیل کریں گے اس طرح کے انصاف سے دیکھیں اس میں تو بہترین ڈیل آلرڈی ہو چکا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے تو تقریبا 40 کے قریب جو کھولیں ہیں ان میں نئی ری کاؤنٹنگ ہوئی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ریزلٹ آئیں اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں ایمان خان صاحب نے اپنے پہلے ایک کتاب میں بڑا واضح طور کے اوپر یہ بات کی دی جن کے بھی تحفظات ہیں خصوصاً جو دو بڑی پارٹیز ہیں پی ٹی پی اور پی ایم ایل ایل ان کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے ہم ہر ممکن کوشش بھی کریں گے دعون بھی کریں گے اور ہم اس طرح نہیں کریں گے جس طرح سے ہم نے جب ڈیمانڈ کی تھی کہ چار ہلکی کھونے تو پی ایم ایل 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 ایس کے چار سال لگا دیئے تھے ہم ہر طرح دعون کرنے کو تیار ہیں اور وہ بتائیں کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں فوات چودری صاحب آپ نے سنا ہوگا کل بھی سعاد رفیق صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے ریکاؤنٹنگ میں پرابلم ہو رہا ہے عمران خان صاحب میری پچاس ہزار کی لیڈ پر کہتے تھے ہلکا کھولو اب میں کہتا ہوں کہ ہلکا کھولو تو آپ کی طرف سے جو آپ کے وکیل ہوں گے کیا وہ کوئی ریکاوٹ نہیں پیش کریں گے ہلکا کھولنے دیا جائے گا وہ کہیں گے کہ ہاں ریکاؤنٹنگ کروالے یا الیکشن ٹریبیونل میں جا کے فیصلہ کر لے دو دفعہ ریکاؤنٹ ہو چکا ہے سان رفیق صاحب کی حلقے میں اب کسی جزہ کے اوپر کوئی ریزلٹ کچھ طرف جائے گا بھی یہ تو عزید کی بات ہے اس طرح فضل الرحمن کہہ رہے ہیں میں نے جیتا تو ساری پارلیمنٹ میں بائیک آٹ کر دیں اب ہم زدنے تو آپ اپریشیٹ کریں گے پوری نہیں ہو سکتی سعاد رفیق صاحب وہ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لادلہ کھیلنے کو مانگے چاند وہ چاند حملہ کی کہاں پر دے ہیں بچاروں کو جو نہیں بن سکے اب یہ غصے میں ہے جرا جکری ہے پانچ سال حکومتیں کی ہیں اب اپنے گھر جانا پڑ رہا ہے گاڑی اپنے استعمال کرنی پڑ رہی ہے اتنا دکھ تو ہوتا ہی ہے لیکن فواد صاحب جو الزامات 2014 میں تحریک انصاف لگا رہی تھی ہو بہو وہی الزامات اس وقت دوسری جماعتیں تحریک انصاف پر لگا رہی ہے یا الیکشن کمیشن پر لگا رہی ہے مثال کے طور پر مسترد ووٹ بہت زیادہ ہے 35 حلقوں میں مسترد ووٹ جو ہے وہ وننگ مارجن سے کم ہے ایکزیکلی یہی نمبر تھا فافن کا 2013 کے انتخابات میں بھی جہاں پہ مسترد ووٹ 35 حلقوں میں وننگ مارجن سے زیادہ تھا اس بار بھی یہی ہے فارم 14 اس وقت تھا مسئلہ تحریک انصاف نے اس کو ریز کیا اس مرتبہ فارم 45 کا مسئلہ ہے تو جس طریقے سے آپ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے اسی طریقے سے اب دیگر جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے پہلی بات تو یہ ہے اس کے مطابق قانون کو تبدیل کیا تھا اور یہ جو انتخابات ہوئے ہیں یہ اس متفقہ الیکشن ایکٹ کے تحت ہوئے ہیں جو تمام پارٹیز نے مل کے پاس کیا تھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس میں پی ٹی آئی کی سے نہیں دی یہ الیکشن کمیشن پی ایم ایل ایل اور پیپس پارٹی نے مل کے بنایا تھا اب یہ جو بات آپ فارم 45 کی کر رہے ہیں یا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ نہیں فرض یہ ہے کہ وہاں پر جو اضامات سے وہ جوڈیشل کمیشن میں ثابت ہوئے یہاں پر جو ہلکہ کھولنے کی یا ریکاونٹنگ کی بات کر رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی مکمل طور پر تعاون کر رہی ہے وہاں پر حکومت چھپا رہی تھی یہاں پر جو پارٹی جیسی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ ضرور اس کو جوڈیشل کمیشن میں کوئی سسٹیمیٹک ریکنگ لیکن ثابت نہیں ہوئی تھی جو آپ لوگا اضام تھا مولانا فضل الرحمن کی حلقے میں امیر اللہ گھنڈا پور ہے وہ تو اس حب تک چلے گئے وہ کہتے ہیں آپ میرے ساتھ آجے کو بڑا الیکشن لینڈے اب اس سے زیادہ کیا کریں دونوں ایسیمبلیز پر میں ذرا بات کرتا ہوں اپنے ناظرین کو بھی ووٹ کاؤنٹ دکھاتے ہیں سیٹ کا کاؤنٹ دکھاتے ہیں تحریک انصاف کی کو حمایت کا اعلان کر چکے ہیں یعنی کہ ایک سو انیس ہو گئی کاف لیگ نے حمایت کا اعلان کیا تحریک انصاف کی اور ان کی چار سیٹیں ہیں یعنی کہ ایک سو تئیس سیٹ ہو گئی ایم کیو ایم سے ممکنہ طور پر ان کے جو مطالبات جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہونے کا امکان ہے وہ چھ سیٹ آ جائیں گی تو اس کا مطلب ان کی ایک سو انتیس ایک شیط شیخ رشید کی اور بلوچستان عوامی پارٹی باپ پارٹی ملا کر آپ کی فواد صاحب جو ہے ایک سو انتیس سیٹ ہو جائیں گی اگر اس کو ہم سکرین پر بھی دکھا سکیں اور اس کے مقابلے میں جو اپوزیشن ہے وہ سکسٹی فور پی ایم ایل این کی ہیں فورٹی تھری پیپلز پارٹی کی ہیں اگر یہ دونوں ملنا بھی چاہیں تب بھی ان کے نمبر کم ہو گئے سیف ہیں وفاق میں حکومت بنانے میں کوئی دشواری ہے تحریک انصاف کو اچھا اس میں دو اور چھے سیٹے اور ایڈ کرنے تین ازاد امیدوار اور مل سکھیں گے لہٰذا اب ازاد امیدوار جو پی ٹی آئی میں شامل ہوتے ہیں جو ان کی دانات بڑھ کر ساتھ ہو چکی ہے اسی طرح سے جو بی ان کی مندل ہے اس نے جو ان کی ہے جن کی غالباً تین سیٹے ہیں سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم تقریباً ایک سو اکتالیس اصل میں ہم ایک سو چوالیس کے فدر کے اوپر ہیں اس وقت ایک سو چوالیس پر ہیں آپ قومی اسمبلی میں اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سات امیدوار ازاد آپ کے ساتھ ہیں اور بی ان پی کی جو نشستیں ہیں تین وہ بھی آپ کو حمایت کا اعلان کر چکے ہیں جی وہ بھی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں یہ ابھی شام کی نویلپ میں ٹھیک ہے ون فورٹی فور سیٹز آپ ہو گئی یہاں پہ تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے عمران خان نے وزیراعظم بننا ہے کابینا بنے گی تو اس پر بات کر لیں گے پنجاب اسمبلی کی طرف آ جائیں پنجاب اسمبلی میں بھی ریزرف سیٹ ہٹا کر اگر بات کریں آپ کی ایک سو تئیس آپ کو تیرہ انڈیپینڈنٹ کینڈیٹس کی سپورٹ حاصل ہو چکی ہے کاف لیگ کے ساتھ اور ایک کاف لیگ کے ساتھ جو ازاد امیدوار ہیں یعنی کہ آٹھ سیٹ وہ بھی آپ کو مل جائیں گی تو ایک سو چوالس آپ کے پاس نمبر موجود ہے پنجاب اسمبلی میں پی ایم ایل این کے پاس ایک سو انتیس سیٹ ہیں اور رانہ سنواللہ کا کہنا ہے کہ چودہ ازاد امیدوار ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ان کے پاس ہوتی ہے ون فورٹی تھری آپ کی ہو گئی ون فورٹی فور ان کی ہو گئی ون فورٹی تھری اب اس میں پیپلز پارٹی کی جو چھے سیٹ ہیں وہ اگر نون لیگ کی طرف چلی جاتی ہے تو اس کا مطلب پھر وہ لوگ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے پنجاب میں اچھا میں آپ کو ایک سیٹ بی ای پی کی ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں اس کے علاوہ اس میں جو اور مزید جو گروپس ہیں چھوٹے ان کی ہمائی ڈال کے اس وقت جو پنجاب اسمبلی میں ہماری اس وقت کی جو سیٹیں ہیں میرے پاس اس وقت فگر خواتین سمیت ہے وہ تقریباً ون سکسٹی ایٹ آرڈ پر چلا جاتا ہے جو کہ ہم پی ایم ایل ایم سے پھر بھی تقریباً بیس سیٹوں کا ہمارا فرق ہے جو ہم زیادہ ہے اور میرا نکارتی ہے میں نے انکریب بھی ہے کچھ ازاد امیدوار صبح ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں تو مجھے امید یہ ہے کہ الٹی میٹی اس کل تک ہمارے جو ازاد امیدوار جو پنجاب اسمبلی میں ہمارے ساتھ ہو گئے ہیں ان کی پرزار جڑھ سار انیس ہو جائے گی آپ کہہ رہے کہ انیس ہو جائے گی لیکن اٹھائیس ازاد امیدوار ہیں جس میں سے رانہ صلی اللہ کہہ چکے ہیں کہ چودہ ہماری حمایت کا اعلان کر چکے ہیں تو اتنے کیسے ہو جائیں گے انیس آپ کے ساتھ ہیں چودہ ان کے ساتھ یہ کیسے ممکن ہے رانہ صلی اللہ صاحب کو تو مجھے پتہ نہیں ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پہلے بھی زندگی میں کب کوئی کوئی صحیح بات کی ہے لیکن میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ انشاءاللہ مکمل ہے ہماری جو اس وقت پنجاب اسمبلی میں ہماری جو تعداد ہیں وہ پوری ہے جس طرح سے نیشنل اسمبلی میں ہماری تعداد پوری ہے اچھا اور پیپلز پارٹی کی جو چھ سیٹ ہے یہ کتنا بڑا رول پلے کر سکتی ہیں اگر یہ چلے گئے نون لیگ کے ساتھ جنہوں نے اپروچ بھی کیا پیپلز پارٹی کو پھر کیا ہوگا میرے خلاف جہاں تک میری اثلاحات ہے پیپلز پارٹی پہلے ہی پی ایم ایم کو انکار کر چکی ہے پنجاب سپورٹ دینے سے اور اگر پی ایم ایم پیپلز پارٹی پٹے ہو بھی جائے جو ظاہر ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہی تکریلے خیاس ہے اس کے بعد بھی ہماری نشستیں جو ہیں وہ اس قدر ہیں کہ ہم بہت آسانی پنجاب میں اپنی حکومت بنا سکتے ہیں صحیح یہ بتائیے گا کہ کیا فیصلہ ہو چکا ہے کہ پنجاب میں چیف منٹر سے کس کو بنا رہے ہیں آپ کا نام آ رہا تھا علیم خان صاحب کا نام آ رہا تھا لیکن سب پر کچھ سوال بھی ہیں علیم خان صاحب کے اوپر نیپ کا کیس ہے آپ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پولٹیکلی تو آپ نے بڑا فائدہ پہنچا ہے طریقہ انصاف کو لیکن شاید تجربہ اتنا نہیں ہے اتنا بڑا صوبہ چلانے کا اور آپ کو ایک بہترین پی ٹی آئی کو بہترین چیف منسٹر لگانے کی ضرورت ہے کیونکہ پرویز علائی کا دور اور شہباز شریف کا دور ان کے کام پہ تعریف ضرور ہوئی ہے تو آپ لوگ کو ایک مضبوط سی ایم چاہیے اپنی گورننس اپنی ڈیلیوری دکھانے کے لیے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ایکسپیرینس لوگ ہیں وہ ایکسپیرینس لوگ تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کیسے ہوتے ہیں اگر تو آپ پچھلے پچھلے سال کا دور ہی کہتے ہیں اور ایکسپیرینس لوگ تو پھر تو لوگ ان کو لاتے جو ایکسپیرینس لوگوں نے منتخب کیا ہے نئے لوگوں کو اور لوگ نئی چینچ آتے ہیں اور اس لیے میرے سال میں جو پی ٹی آئی کا جو وزیرعالہ ہے اس کو تبدیلی کا وزیرعالہ ہونا چاہیے نیا ہونا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے اسی بات یہ ہے کہ علیم خان صاحب ہو میں ہو کوئی بھی اور پی ٹی آئی کا رکم ہو اس کو یہ جو ہے یہ حق حاصل ہی نہیں ہے کہ وہ بھی دوار بنے کیونکہ ہماری سیاست اور ہماری سیٹیں جو ہے وہ عمران خان کی امانت ہے عمران خان فیصلہ کریں گے کہ پول وزیرعالہ ہوگا پجاب کا جس کو بھی وہ لگائیں گے انشاءاللہ وہ دلیور کریں گے اچھا تو اب تک اتفاق نہیں ہوا ہے کہ کون ہوگا چیف منسٹر اس بات پر دور دور تک اتفاق نہیں ہوا ہے قریب ہیں عمران خان صاحب فیصلہ کر رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے یہ اتفاق کی تو بات نہیں ہے یہ تو عمران خان نے فیصلہ کرنا ہے پوری پارٹی پر اتفاق ہے کہ عمران خان جس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے وہی وہ مناہ لگے اور اب تک انہوں نے وہ ہاتھ رکھا نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ نے بڑا کمفرٹبلی سوئیپ کیا ہے وہ ہے خیبہ پختونخواہ وہاں پہ کسی کی ضرورت نہیں آپ کو حکومت بنا نکلی پہلی مرتبہ کوئی پارٹی دوسری مرتبہ سکسیسیف گورنمنٹ بنانے جاری ہے لیکن وہاں پہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں فواد صاحب ہمارے بیورو چیف تارک افاق صاحب ہیں جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ آج ہوں پرویس کھٹک صاحب نے اپنا ہی اجلاس بلوایا ہوا تھا ایم پی ایس کا جو کہ ان کے حمایتی ہیں ان کے ذریعے وہ پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں طریقہ انصاب پہ کہ دوبارہ مجھے وزیر آلہ بنایا جائے تارک افاق صاحب ذرا ڈیٹیل بتائیے پھر فواد صاحب سے جواب لیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس وقت شہزاد یہاں پہ تفصیل تو یہی ہے کہ جب سے یہ الیکشن پی ٹی آئی جیت چکی ہے اسی دن سے پرویس کھٹک کے دل میں یہی خواہش تھی اور ہے کہ مجھے اس صبح کہ پھر جو انا پھر سے وزیر آلہ بنایا جائے اور اس کے لئے انہوں نے کافی لابنگ بھی شروع کر دی تھی اور کل جو ہے وہ چھے ایم پی ایس کو اپنے ساتھ لے کے بنیگالہ گئے تھے اور وہاں پہ خان صاحب پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی اور پھر خان صاحب اس دباؤں میں نہیں آئے اور انہوں نے بڑا کٹاگاری کے لیے کہہ دیا تھا کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے خیبر پتنفاہ کے لیے جو وزیر آلہ ہوگا اور اس کے اعلان میں خود کروں گا آج انہوں نے پھر ایک اور کھیل کرنے کی کوشش کی اور وہ ایسا تھا کہ انہوں نے تمام جتنی بھی ایم پی ایس تھے ان سب کو سپیکر آس میں پارلیمانی کمیڈی کے اجلاس میں مدعو کر لیا تھا اور سب کو فونٹ کیے اور ان کو بلایا تھا کہ آج ہماری پارلیمانی کمیڈی کے اجلاس ہوگا تو اس اجلاس میں آپ شرکت کر لیں جب اس سازش کا یا ان کی منصوبہ بندی کا علم ہو گیا تھا ابو نگالہ میں جو ان کی آلہ کی عادت موجود ہیں ان کو تو فوری طور پہ وہاں پہ جو ان کے ایم ای نی ایس ہیں اور ایم پی ایس ان کا ایک گروپ بنائے ہوا تھا اس گروپ میں فوری طور پہ ایک میسیج ڈال ان تمام لوگوں کو منع کر دیا گیا تھا کہ آج کوئی پارلیمانی کمیڈی کے اجلاس نہیں ہو رہے اور اس کمیڈی میں اور اس اجلاس میں شرکت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے پھر یوں ہوا کہ جن لوگوں کو وہ میسیج پہنچ گیا تھا وہ تو اجلاس میں شرکت نہیں ہوئے لیکن اجلاس جب بروق شروع ہو گیا تھا این اسی وقت پھر ہم نے بھی اس چیز کو اس خبر کو ہم نے بریک کر لیا تھا کہ اندر درونی خانہ جو ان کے انٹینشنز ہیں وہ کیا ہیں اور اس خٹک کے تو مینویل جب ہماری خبر بھی بریک ہو گئی تھی تو اس دوران تقریبا کچھ سے 38 لوگ سپیکر آوز گئے تھے اور اس میں صرف تین بندوں کو نہیں بلائے گا تھا جس میں عاطف خان شامل تھا جس میں شہرام شامل تھا اور جس میں شوکتی زوزی شامل تھا تو ان کو نہیں بلائے گیا تھا اب پیر وائل جب ہماری یہ خبر بریک ہو گئی تھی تو اس دوران جو ہے نا پھر پروے سڑک صاحب باہر نکلیں اور انہیں کہا کہ ہم نے تو کوئی یہاں پہ پلیننگ نہیں کرنی تھی اور ہونا یہ تھا کہ انہوں نے یہ ظاہر کرنا تھا عمران خان پہ کے دیکھیں کے پی کے جو ایم پی ایس کی میجارٹی ہے وہ تو میرے ساتھ ہے یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت پرویس خٹک صاحب نے اوپن لیگ خواہش کا اظہار کیا ہے کیا عمران خان صاحب انہی کو بنانا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور بنے گا سی ایم اور ابھی آج کیے خبر ہے کہ انہوں نے اجلاس بھی باقیدہ بلایا ہے ایم پی ایس کی حمایت دکھانے کے لیے میرا سامنہ ہے وہ کلریفائی کر دیا اور انہوں نے باز میں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایسی ملن پارٹی اجلیس سلیبریٹری پارٹی کی الیکشن گیٹنے کے بعد جس میں انہوں نے بلایا تھا بوٹ وہاں پر دیکھیں بڑی واضح ہے وہ بندہ نومینیٹ کرے گا جس کی بوٹ ہے جس کی لوگ جس کے ساتھ ہیں لوگ پرویس خٹک کے ساتھ یا فواج چودری کے ساتھ یا عاطف خان کے ساتھ یا علیم خان کے ساتھ تو نہیں ہے لوگ تو ابنان خان کے ساتھ ہیں اور جس کے ساتھ لوگ ہیں وہ لیدر ہے اس لیے عمران خان فیصلہ کریں گے فیصلہ کر لیا عمران خان صاحب نے یہاں پہ تجربے کے ساتھ جانا یا جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں بھی ہمیں اب نیا کام کرنے والا چاہیے تجربے کر کے دیکھ لیا ہے لوگوں نے تو کی پی میں بھی تجربے کار چاہیے پرویس خٹک کی شکل میں یا کسی اور کدر میں شیزاد میں بھی تھوڑی سی وضاحت کروں شیزاد ایک تو یہ تھا بیرد مللر پارٹی نہیں تھی عمران خان جس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے وہ جو پر story کرے گا امران خان نے سر مجھے پتا ہے جس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے وہ فیصلہوں گے میں یہ پچھ راؤں گے ہاتھ کس کے اوپر رکھا ہے آرواد صاحب مجھے پتا ہے کہ عمران خان جس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے وہی چیف منسٹر بنے گا چاہے مجاب میں ہو یا کی پی میں لیکن کس کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں یہ سوال ہے نا اب قطر چل جائے گا یہاں پر تو عاطف کا نام لیے جا رہے ہیں کہ عاطف ہارٹ فیورٹ ہے یہاں پر اور جو ابھی بات کر رہے تھے فوات چودری صاحب کہ اید ملن پارٹی تھی تو اید ملن پارٹی نہیں تھی دیکھیں جو ان کی طرف سے اید ملن کی مطلب اید الفطر کیا اید الازا جو آنے والی ہے کون سی اید ملن پارٹی ہو سکتی اس وقت وہ پرویز خٹک صاحب نے کونی کہہ دیا نا کہ جیسے اید ملن پارٹی ہوتی ہے جیسے اید ملن پارٹی تھی میں نے اس سیلیبریشن بھی لی کیا تھا میں ان کی بات بتا رہا ہوں فوات صاحب میں اس میسیج کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے آفیشل ایک گروپ میں ڈالے گیا تھا اور اس میں تمام ارکان کو روکا گیا تھا اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آج کوئی پارلیوانی کمیٹی کا اجلاس نہیں ہے اس میں دیکھیں اید ملن پارٹی کا ذکر ہی نہیں تھا اگر اید ملن پارٹی کے ایک امام کی لے گیا تھا جب پتا چل گیا اور ان کو روکا گیا تو اس لیے مسئلہ بنایا ہے لیکن یہ بہرحال ایک مسئلہ ضرور ہے بہت بہت شکریہ فوات چودری صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور تارکہ بتا رہے تھے کہ آج اجلاس بلائے گیا جس کو ختم کرنا پڑا اطلاع مل گئی تھی کہ ایسا کوئی اجلاس ہے جہاں پہ ایم پی اے کی حمایت ظاہر کرنا جاتے ہیں پرویس خٹک صاحب تاکہ وہ دوبارہ چیف منسٹر کی کرسی پر بیٹھیں لیکن فوات صاحب کی بات سن کر ایسا لگتا ہے کہ یا تو وہ ابھی بتانے کیلئے تیار نہیں ہے یا واقعی عمران خان نے کسی کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا کہ چیف منسٹر پنجاب اگر ہم حکومت بناتے ہیں تو کون ہوگا یا پھر خیبہ پخونخواہ میں چیف منسٹر کون ہوگا یہ تحریک انصاف نے فیصلہ اب تک شاید نہیں کیا ہے ایک بریک پروگرام میں شامل کریں گے اس کے بعد جو 2013 اور 2018 کے انتخابات میں مماثلہ تھے اس پر بھی بات کریں گے اور نون لیگ کا ذرا موقف اس میں شامل کرتے ہیں کہ اب گرانڈ اوپوزیشن ہوگی کس طریقے سے آگے بڑھیں گے اس الیکشن کو تسلیم کریں گے نہیں کریں گے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین الیکشن پر اب بات کریں گے خورم دستگیر صاحب سے سینئر رینوما ہے نون لیگ کے اور گجرانوالہ میں نہ صرف انہوں نے اپنی سیٹ جیتی بلکہ پورا گجرانوالہ سویپ کیا بلکہ دو ازلہ ایسے ہیں گجرانوالہ اور سرگودہ جہاں پر پہلے کی طرح 2013 کی طرح نون لیگ نے تمام سیٹیں لی ہیں جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں اس کا کریڈٹ یقیناً خورم دستگیر صاحب کو بھی جاتا ہے خورم صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے آج جوائنٹ اپوزیشن کا اجلاس تھا ای پی سی تھی جس میں فیصلہ ہوا ہے کہ ایک ٹف ٹائم دیا جائے گا تحریک انصاف کو یوسف عزا گلانی صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کیا کہا یہ آپ کو سنواتے ہیں اس کے بعد ہم خورم دستگیر صاحب سے اس پر رائے لیں گے جماعتوں نے یہ جو ہسٹورک پر الیکشنز ہوئے ہیں اس کو ہم نے ریجیکٹ کیا ہے اس فورم نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا کہ جوائنٹ پارلیمنٹری سٹیٹٹ انسائیڈ این آوٹسائیڈ دی پارلیمنٹ ایواز کی جائے گی اے پی سی ڈلد بلائی جائے گی اور اس پہ بیٹھ کے ہم پھر اس میں جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ابھی اس وقت فورم میں شامل نہیں ان سے بھی رائے لی جائے گی ہم فورس فول آپوزیشن کریں گے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی اہم بات یہ ہے کہ آج آپوزیشن نے یہ کہہ جیا ہے کہ ہم فورس فول آپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اس کا مطلب جو دو روز پہلے اے پی سی میں ڈسکس ہوا تھا کہ شاید پلان یہ بن رہا تھا کہ ہلف نہیں اٹھایا جائے گا یعنی کہ بائیکوٹ کیا جائے گا اسمبلیز کا اس میں آگے آگے تھے مولانا فضل عبان صاحب خورم صاحب سوال میں نے یہ کہا تھا دو دن پہلے بات کی جاری تھی کہ شاید شاید ہلف نہیں اٹھائیں گے تمام لوگ تمام پارٹیز کے طریق انصاف کے علاوہ جوائنٹ آپوزیشن ملکے لیکن آج انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک فورس فول آپوزیشن بنیں گے طریق انصاف کے لیے تو ہم یہ سمجھیں کہ ووٹ پر ان کے حق حاکمیت پر بہت بڑا ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور اس کے بعد ایک پتلی تماشا ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پارلیمان میں اور پارلیمان سے باہر جتنے بھی فورم ہمیں مہیا ہیں ہم اس پر اپنا اتجاج کریں گے اتجاج پرزور کریں گے اور مستقل کریں گے تاکہ یہی جو ڈاکہ ہے اور ہمارے جو ووٹ ہم سے چھینے گئے ہیں انہیں ہمیں حاصل کرنا ہے واپس کیسے حاصل کریں گے کیا طریقے کار ہوگا ایک طریقے کار دوزہ چودہ میں ہم نے دیکھا جس میں ایجیٹیشن ہوئی جس میں دھرنا ہوا پی ایم ایل این اور دوسری سیاسی جماعتیں کیا ایسا کریں گے جس سے آپ اپنا چوری ہوا ہوا ووٹ واپس لے لیں گے دیکھیں تمام آپشن کھلے ہیں لیکن ظاہر ہے ہم تو پارلیمان پر یقین رکھنے والے ہیں ہم تو لانت نہیں بھیجیں گے نہ ہی ہم جو جن کو ڈاکو کہا ہے ان کو گلے سے لگائیں گے جس طرح آج ماشاءاللہ کافلی کو گلے سے لگا لیا گیا بنی گالا میں اور نہ صرف پاکستانیوں کو بلکہ آج پتا چلا ہے کہ نرندر موڈی کو بھی انصافی واشنگ مشین میں سے گزار دیا ہے اور وہ بھی اب پاک صاف ہو گئے ہیں اور ان سے گفتگو ہو سکتی ہے اور اب ان کا یار گدار نہیں رہا تو ہم نے تو اصولوں پر بات کرنی ہے ہم نے اتجاج کرنا ہے پارلیمان کے اندر بھی باہر بھی اگر دھرنے دینے پڑے دھرنے بھی دیں گے ہم نے جلسے کرنے جلسے بھی کریں گے ہم ریلیاں بھی کریں گے اور نواز شریف کو انصاف بھی دلائیں گے اچھا خورم صاحب ایک تو یہ کہ کاف لیگ کا تحریک انصاف کا کاف لیگ کے پاس جانا میلی حیرت انگیز اس لیے نہیں کیونکہ سیٹ اجسمنٹ بھی کی تھی اس سے پہلے بھی اشارہ دے چکے ہیں حیرت تو میرے لیے یہ ہے کہ آیاز صادق صاحب شہباز شریف صاحب کے کہنے پہ کاف لیگ کے پاس پہنچ گئے اور ان سے کہا کہ آپ ہمیں ہماری مدد کریں پنجاب میں یہ حیرت انگیز بات ہے تحریک انصاف کا کاف لیگ سے ملا یہ تو حیران کن بات بلکل نہیں ہے نہیں ہم نے تو کبھی کاف لیگ کے بارے میں غلط زبان استعمال نہیں کی نا بات ہی یا تو بھی وہ سپارٹی انہیں قاتل کہتے تھے یا جو ہے وہ عمران خان صاحب انہیں ہمیشہ سے پنجاب کے ڈاکو کہتے رہے تو اب وہ وہاں چلے گئے ہیں دیکھیں یہ سیاست کے معاملات ہیں عمران خان صاحب نے اپنی پاکی داما کی حقائط اتنی بڑھا دی تھی کہ اب جب وہ اس طرح کیا کام کر رہے ہیں تو پھر سوال تو اٹھیں گے کہ ہم سب کچھ بدل دیں گے ہم تو نئی طریقے سے کریں گے ہم تو بڑے پاک صاف ہیں لیکن لگتا ہے کہ یہ جو انصافی واشنگ مشین بنی گالا میں لگی ہوئی ہے اس میں اب جو آزاد امیدوار خریدے جا رہے ہیں وہ بھی دھول رہے ہیں نرندر موڈی بھی دھول رہے ہیں آج کا آف لیگ بھی دھول گئی ہے اچھا نرندر موڈی نے آج کال کیا عمران خان صاحب کو مبارک بات دی ہے لیکن خورم صاحب جو اس وقت آپ لوگوں کی طرف سے الزامات ہے الیکشنز کو لے کر ہو بہو وہی الزامات طریقہ انصاف کے بھی تھے اس وقت فارم 14 پہ وہ شور مچا رہے تھے آپ فارم 45 پہ بچاتے ہیں انہوں نے کہا ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا آپ نے کہا ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا فارم 14 میں وہ کہتے ہیں ردو بدلوی آپ کہتے ہیں فارم 45 میں ردو بدلوی آپ کہتے ہیں کہ ریجیکٹڈ ووٹ بہت زیادہ ہے دوزہ تیرہ میں بھی انپریسیڈنٹڈ اس دفعہ سے زیادہ فیصد جو ہے وہ ریجیکٹڈ ووٹ تھا تو اس پر آپ لوگوں نے کہا تھا کہ دھرنا بنتا ہی نہیں ہے اعتجاج بنتا نہیں ہے تو پھر آپ کیوں خود یہ راستہ اختیار کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اصل سوال اٹھا تھا جب جوڈیشنل کمیشن کے سامنے یہ سارا معاملہ گیا تھا دھرنا ختم ہونے کے بعد مجھے تھا کہ کیا کوئی منظم اور سسٹیمیٹک دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی یہاں پورے ملک میں ایویڈنس آئی ہے چاروں صوبوں میں کہ فارم فارٹی فائیو کو کم از کم تو نہیں ساڑھے سات بجے سے لے کر ساڑھے بارہ بجے تک پانچ گھنٹے روکا گیا اور یہ صرف گجڑا والا شہر میں نہیں تمام شہروں میں تمام صوبوں میں تمام علاقوں میں یہ شکایت اٹھی یہ شکایت کراچی سے بھی اٹھ رہی ہے یہ لس بیلا سے بھی اٹھ رہی ہے یہ مردان سے بھی اٹھ رہی ہے ہر جگہ سے یہ معاملہ ہوا ہے تو وہ جو سسٹیمیٹک دھاندلی کا ایشو تھا جس کو دوہزار تیرہ کے جوڈیشنل کمیشن نے ریجیکٹ کیا اب وہ بہت کھل کر سامنے آ گیا اور یہ جو منظم دھاندلی کا معاملہ ہے یہی وہ بات ہے کہ یہ جو لوگ اس کی سیکیورٹی اہلکار ہر بوتھ تک پہنچے انہوں نے پولنگ ایجنٹس کو انتخاب کے دوران بھی جو ہے پولنگ بکس دیکھنے نہیں دیے اور اس کے بعد تو بالکل ہی جب گنتی کا عمل چروع ہوا تو ان کو باہر نکال لے کے کوشش کی ان کو دھمکیا دی یہ سارا معاملہ ایک سسٹیمیٹک پھر کہوں گا منظم دھاندلی کے بڑے واضح اور پورے ملک گیر شوائد ہمارے سامنے آ گئے ہیں اس سے پہلے صرف بے قائدگیاں تھی جو رینڈم تھی کہ ایک جگہ ایک ایشو ہو گیا دوسرے جگہ دوسرے ایشو ہو گیا یہاں تو پورے ملک سے ہی شکایتیں اٹھی ہیں تمام پارٹیوں کی طرف سے اٹھی ہیں یہاں تک کہ پی ٹی آگے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی نہیں ملے میں نے سب کے جلے سنے ہیں آپ کی کہہ رہے ہیں کہ کراچی سے بھی یہی آواز اٹھیے ہیں کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا انشاءاللہ یہ آگدہ کھل جائے گا صحیح ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی یہ ہوا کراچی میں بھی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ایمکی ایم کا یہی الزام ہے لیکن میں نے ایمکی ایم والوں سے بھی پوچھا آپ کے لوگوں سے بھی پوچھا کہ جو ہزاروں کی تعداد میں پولنگ ایجنٹس تھے جب ان کو باہر نکال دیا گیا پولنگ سٹیشن سے کوئی تو ایک شخص بناتا اپنی ویڈیو کہ میں فلاں پارٹی کا پولنگ ایجنٹ ہوں مجھے باہر نکال کے اندر فارم فورٹی فائیو کوئی ردو بدل کیا جا رہا ہے یا اس پر ٹھپے مارے جا رہے میں نے کسی ایک ہی ویڈیو نہیں دیکھی کیا وجہ ہے کہ کیمرہ تو باہر تو استعمال کر سکتے ہیں آپ پولنگ ایجنٹس پولنگ سٹیشن کے باہر کیوں کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی یہ تو بڑا ایک ایمپورٹنٹ ایویڈنس ہوتا جناب شہزاد صاحب اس لئے آپ کو حکم یاد ہوگا کہ تمام پولنگ ایجنٹس کو موبائل فون لے جانے سے روک دیا گیا تھا اسی ویڈیو بننے سے روکنے کے لیے سر میں پولنگ سٹیشن کے باہر کی بات کر رہا ہوں پولنگ سٹیشن سے باہر نہیں نکالا گیا ان کو گنتی کے کمرے سے باہر نکالا گیا پولنگ سٹیشن کے دروازے بنتے وہ باہر نہیں آسکتے تھے کہ وہ آ کر شوڑ ڈال دیتے ان کو باہر سے تالہ لگایا ادھر سے گنتی کمرے سے باہر نکالا اور جو بھی منیپلیشن کرنی تھی وہ کی اس کے باوجود پھر بار بار کہا گیا کہ آپ کچھے کاغذ پہ ریزلٹ رے لیں پولنگ ایجنٹس نے بہت جگہوں پہ انکار کیا کچھ جگہوں پہ وہ لے بھی آئے کچھے ریزلٹ اور پھر بعد میں یہ سارا معاملہ جو ہے وہ جب اب ریٹائرنگ افسر کے پاس پہنچے ہیں وہاں یہ ایشو بہت سیریس بنا کہ جی رات پانچ بجے بلکہ اگلی صبح پانچ بجے تک جو ہے لتائج نہیں پہنچے تھے اور اب اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ مشکوک فارم فورٹی فائیو لگا بھی دیتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں کیونکہ جو فارم فورٹی فائیو اسی ویلیڈ ہے جس کے اوپر پولنگ ایجنٹس کے آپ جتنے مردی ویب سائٹس کے اوپر کاغذوں کے بات لگا دیں وہ جو الیکشن کے عمل کے اوپر سوالات اٹھکے ہیں وہ دور نہیں ہوں گے اچھا وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب جو فارم فورٹی فائیو لگا جائے گا پولنگ سیشن کے وہ مشکوک ہو گئے لیکن مجھے ایک بات بتائیے خورم دستگی صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو طریقہ دوزہ تیرہ میں ممکنہ طور پر الزام کی صورت میں آپ پر لگا تھا کہ فارم فورٹین کو بدل دو پولنگ ایجنٹس کو نکال دو اور ریجیکٹڈ ووٹس کے ذریعے جو ہے احرادو الیکشن یہی حد کنڈے اس دفعہ بھی عزمائے گئے ایسا ہے کیا دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر الزام لگا تھا ایک بطور سیاسی پارٹی کے جو اگرچہ ہم نگران حکومتوں میں نہیں تھے ہم نے حفاظت کہا کہ ہمارا تو کوئی کنٹرول ہی نہیں تھا الیکٹورل پروسس پہ یہاں شہزاد صاحب میں بے دکھ سے کہنا پڑے گا الزام پی ٹی آئے پر نہیں ہے الزام ان لوگوں پر ہے جو ہر بوت پر ہماری حفاظت کے لیے معمور تھے لیکن دراصل الیکشن کو کنٹرول کر رہے تھے اچھا وہ الزام بھی کھا ہے تحریک انصاف لگا چکی آپ نے سنا ہوگا ایم آئی کے بریگیڈیر تھے یہ عمران خان صاحب میرے خلال سے پچاسو دفعہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے پنجاب میں آپ کو الیکشن جتوا کے دیا تھا اس بات پر بھی مماسطت ہے یہاں ایک بریگیڈیر نہیں ہے اہلکار موجود تھے سیکیورٹی کے لیے ان پر ہے آپ کا الزام کوئی اہمیت نہیں تھی وہ ہر انسٹرکشن جو ہے وہ ان سے لیتے تھے ان پر ہے آپ کا الزام تین لاکھ چھتے سزا جو فورسز کے لوگ تھے ان پر آپ کا الزام ہے پھر کہ انہوں نے کیا یہ جی جی پی ٹی آئی پی ٹی آئی تو ایک پتلی ہے الزام تو ان پر جائے گا جن کے ہاتھ میں پتلی کی لگامیں ہیں اچھا تو اب یہ مجھے بتائی گا خورم صاحب کہ عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ جو حلقہ کھولنا ہے کھول لو الیکشن ٹریبیونل کے دروازے آپ کے لیے کھولے ہوئے ہیں اور میرے خال سے عمران خان صاحب نے اگر حلقہ ہر حلقے کا کہا ہے تو وہ جوڈیشل کمیشن کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے یہ فورمز آزمائیں گے یا نہیں آزمائیں گے آپ کے لیے تو آفر ہے کمال یہ ہے کہ ایک دن بیان یہ فرمایا کہ ہم کھول دیں یہ تو ہر جگہ ہوا ہے اور پی ٹی آئی کے تمام حلقوں میں سعاد رفیق صاحب کے حلقے میں تو دو دفعہ ریکاؤنٹ ہو چکا ہے تو یہ جو میری گزارش ہے جو یو ٹرن کی عادت ہو گئی ہے وہ جائے گی نہیں اتنی جلدی حکومت میں آنے سے اچھا لیکن میں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں کہ سعاد رفیق صاحب کا تو ریکاؤنٹ ہو چکا ہے دو مرتبہ ریجیکٹڈ ووٹس کا جی ان کا ریکاؤنٹ ہو ہے وہ تو فل ریکاؤنٹ مانگ رہے نا اس کے خلاف سٹے ہو گیا خاکان عباسی صاحب نے ریکاؤنٹ ان کو روک دیا گیا اور بہت سارے حلقوں میں اب شکر ہے کہ الیکشن کمیشن کو بلاخر جو ہے وہ یاد آیا کہ ان کی کوئی رسوانٹی تھی کیونکہ حقیقتا ایک دفعہ انیس سو اکتر میں شہداد صاحب سکوتے ڈھاکا ہوا تھا دوزار اٹھارہ میں سکوتے حاکمیتیں عوام ہوا ہے اور الیکشن کمیشن کا مکمل ادھارہ دام ہوا ہے الیکشن سے پہلے تو بہت سارے معاملات ہو چکے ہیں جس پر آپ بات کر چکے ہیں لیکن الیکشن سے ایک دن پہلے دو دن پہلے اگر آپ تمام تجزیہ کار کا ایک کنسنسز بھی نکال لیں نوے پچانوے سو سیٹ تحریک انصاف کو اس وقت بھی دی جاری تھی جیسے آپ دوزار تیرہ میں کہتے تھے اور آپ یہ کسی چینل کی کسی کوریج اٹھا کے دیکھ لیں مجھے نہیں نظر آئے کوئی نوے پچانوے سے کم سیٹ دیتا ہوا تحریک انصاف کو بہرحال وہ ان کا ایک تجزیہ ہو سکتا ہے لیکن آپ نے دیکھا گجرا والا میں آپ لوگوں نے سوئیپ کیا سرگودہ میں کیا سینٹرل پنجاب میں آپ کی سٹرنٹ مورو لیس وہی ہے آپ اگر ہارے ہیں تو نوز پنجاب ہارے ہیں آپ ساؤت پنجاب ہارے ہیں جہاں پہ بہت سارے لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے لیکن سینٹرل پنجاب میں تو کیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ اتنی اگر منظم دھاندی تھی تو یہ گجرا والا میں نہیں ہارا سکی آپ لوگوں کو سرگودہ میں سوئیپ کر گئے آپ لوگ سینٹرل پنجاب میں آپ مجھورٹی نشستے لے کے گئے وہاں پہ کیوں نہیں کام آئی ہے دھاندی جی میں گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ خود بھی تجزیہ کریں مسلم لگ نون کی جو جیتی ہوئی سیٹیں ہیں ان میں بہت بڑی مجورٹی ان سیٹوں کی ہے جہاں ہمارا جیتنے کا مارجن ہے وہ ٹوٹل ووٹ کے دس پرسنٹ سے زیادہ ہے اور طریقہ انصاف جہاں جیتی ہے وہاں ان کا مارجن ووٹ سپولڈ کے دس پرسنٹ سے کم ہے یہ ایک جہاں تو ووٹ ہی اتنے ڈل گئے مسلم لگ نون کو کہ وہ بے بس ہو گئے منظم دھاندری والے مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ہے صرف پاکستان کے عوام جو ہمیں گجناوالا کے لوگوں کی محبت تھی مسلم لگ نون کے لیے اگر اس زلہ کی بات کر لیں تو وہ منظم دھاندری کو سے آگے چلے گئے تو اللہ کا کرم ہو گیا اور ہم جیت گئے جہاں معاملہ ٹرکی تھا پسند یہاں بھی آپ کو معلوم ہے آپ بھول رہے ہیں کہ تحریک لبیک کو ہم پر لانچ کیا گیا ہمیں جو ہے اللہ گوکبر تحریک کو ہم پر لانچ کیا گیا اور انہوں نے بھی ہر جگہ کھا آپ کر رہے ہیں اس طرح اس این اے ون ون فور جھنگ میں بھی ہم نے دیکھا ہے فیصل صالح حیات صاحب وہاں پہ صرف پانچ سو ووٹ سے ہارے ہیں اور وہاں پہ جب ریکاؤنٹ ہوا ہے اور اب تک صرف شاید دس تھیلوں کا ریکاؤنٹ ہوا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ لیڈ جو ہے وہ پانچ سو سے کم ہو کر اب شاید چار سو بیس کے آس پاس رہ گئی ہے لیکن مزید ریکاؤنٹ نہیں ہو رہا فیصل صالح حیات صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل صالح حیات صاحب ذرا بتائی گا بتائی گا کہ سٹیٹس کیا ہے ریکاؤنٹنگ آپ کیاں ہوئی ہے اور کتنے تھیلے کھولے گئے اب تک میرے چھبیس تاریخ کو ساڑھے تین بج دک میں جیت رہا تھا کوئی تین سار سات سو ووٹوں سے اور چار بجے مجھے پانچ سو اسی ووٹوں سے ہرا دیا گیا میں ریکاؤنٹنگ افسر کے پاس گیا اور ان کو میں نے کہا کہ جی آپ میری ریکاؤنٹ کریں میرے چار سو پچیس پولنگ سیشن ہے جس پہ آپ میرا یہ رائٹ ہے کانونی رائٹ ہے کہ آپ مجھے ریکاؤنٹ کریں ریکاؤنٹنگ افسر نے آرڈر کر دیا کہ جی پہلے وہ دس ہلکی کھولیں گے اور اگر دس ہلکوں کا ریزلٹ میں کچھ فرق نظر آیا تو اگلے وہ پچیس ہلکی کھول دیں گے دس ہلکی ہم نے کھولے تو میری جو لیڈ تھی جو میرے خلاف لیڈ تھی وہ پانچ سو فائیوٹی نین سے کم ہو کر پانچ سو پہ آگئی یعنی بڑی واضح دار صرف دس پولنگ سیشنوں کی یہ لیڈ تھی جو میرے مخالف کے تھی ہم ریکاؤنٹنگ افسر کے پاس گیا ہم نے کہا جی یہ لیڈ کم ہو گئی ہے اور آپ اگلے پچیس ہلکی کھولیں ہمارا حیرانگی کی اس کو کوئی انتہا نہیں تھی جہاں آپ نے آرڈر کیا ہوئے کہ آپ دس ہلکوں بعد پچیس ہلکی کھولیں گے انہوں نے کہا جی میرا میں کسی آرڈر کو نہیں مانتا بس میں نے آپ کو کہا دیا کہ میں ہلکیاں نہیں کھولوں گا آپ دیکھیں اس کے بعد ہمارے پاس کیا بات رہیا دی اب میں الیکشن کے بات کروں کوئی وجہ بتائی فیصل صاحب انہوں نے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ لکھ کے دیا تھا کہ اگر لیڈ دس پولنگ سیشنز میں خاطر کم ہوئی تو آپ مزید پچیس کھولیں گے کوئی وجہ بتائی انہوں نے پھر اپنے لکھے ہوئے آرڈر کو واپس لے لینے کی سرادہ میں یہ بتا رہا ہوں کوئی وجہ نہیں بتائی انہوں نے کوئی وجہ نہیں بتائی یہ ہی تو انتہا کی اس کو آپ جوڈیشل داندلی کیا کہیں آپ اس کو جوڈیشل ہائی انجلز کیا سر یہ کون ہے ریٹرنگ آفیسر جن کا ریٹرنگ آرڈر ہے آپ کے پاس کوئی کوئی اس کا نا جواز ہے نا میرے پاس کوئی اس کی ایک سمیلیشن نہیں ہے تو ریٹرنگ آفیسر ہی دے سکتے ہیں سر کون ہے ریٹرنگ آفیسر آپ کے حلقے میں ہلو جی ریٹرنگ آفیسر ہے کون حلقے میں ریٹرنگ آفیسر ہے کون حلقے میں ریٹرنگ آفیسر ایڈیشن سیشن جا جائے ہیں شیخ اجاز علی جو وہاں پہ جا جا اور وہ میں دیکھ رہا تھا جب کال ہمارے ہرے کاؤنٹنگ ہو رہی وہ پی ڈی اے کے کینڈیٹ ہے وہ اس کی لیٹ کم ہوتی جا رہی ہے اور اگر مزید پچیس تھی سال کے کھل جاتے تو سارے لیٹ ختم ہو جانی تھی لیکن ان کو حالباً یہ یہ ان کو نہیں تھا کہ وہ پی ڈی اے کینڈیٹ ہا رہے ہیں لوس کریں پیسل صاحب آپ کے باس راستہ صرف الیکشن ٹریبیونل بچائے الیکشن ٹریبیونل میں لے کے جائیں گے معاملے کو لیکن الیکشن ٹریبیونل میں کون جاتا ہے دو سال تین سال کون ویڈ کرے میں اب الیکشن ٹریبیونل میں گیا ہوں انہوں نے بات سننے سے انکار رہی ہیں کیونکہ الیکشن ٹریبیونل میں جو پنجاب کے ممبر ہیں وہ بھی ہمارے مخالف کے بڑے کلوز لوگ آدمی ہیں وہ بھی اور انہوں نے سارے منورنگ کی ہے میرے پاس سارے شواہد موجود ہیں اس کے صحیح آپ اپنے حلقے میں تو اس وقت یقین ہے ٹھیک ہے آپ اس پہ تو کام کریں اس پہ کوئی آئیڈیا ہے کہ کیا آپ کی جماعت جو ہے وہ سپورٹ کرنے جا رہی ہے نونلیگ کو پنجاب اسیملی میں آپ کی مواپد چھے نشستیں جو کہ اہم رول پلے کر سکتی ہیں دیکھیں میری بات ہوئی ہے آج اور کل اپنی پارڈی کی ٹاپ لیڈرشپ سے تو انہوں نے اپنے آکشن سارے کھولے رکھے ہیں اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ پیبلس پارڈی کی نونلیگ کے ساتھ بات بھی ہوئی ہے ہماری اس وانباد میٹنگ بھی ہوئی ہیں اور اس حوالے سے دیکھیں یہ سیاست ہے اور سیاست میں آپ کسی چیز کو آپ ہر سے آخر نہیں کہہ سکتے ہم نے اپنے آپشنز اوپن رکھے ہوئے ہیں اور خاص طور پر ایسے موقعے پہ جب پی ٹاپ لیڈرشپ کہتی ہے ہم نے نہ نونلیگ کے ساتھ جانا ہے نہ ہم نے پیبلس پارڈی کے ساتھ جانا ہے تو پیبلس پارڈی نے سیاست دو رہنا ہے اور ہماری نمبرز جیم میں ہماری اہمیت بھی ہے ہماری اپنی ایک پوزیشن بھی ہے سیند میں ہماری حکومت ہے سیند سب سے بڑی بات ہے سیند کی بات کرتا ہوں کہ سیند میں پیبلس پارڈی پی ایم ایلین ایم ایم ای این پی ملا کے اور مجھے نے سمجھا تھی پی ٹی ای کی حکومت اگر کل کو بن بھی جائے جو کہ مجھے بڑا مشکل نظر آتا ہے اچھا آپ کو مشکل نظر آتا ہے فیسل صاحب لیکن جیسے آپ کہہ ریٹریننگ آفیسر کا آپ کے پاس ریٹرین آرڈر ہے کہ پچیس مزید تھیلے کھولے جائیں گے پچیس مزید پولنگ سیشن کھولے جائیں گے تو ویسا ہونا چاہیے تھا اگر نہیں ہو رہا ہے تو یہ غلط ہو رہا ہے بہت بہت شکریہ فیسل صاحب آپ نے ہمیں جوائن گیا خورم صاحب ذرا بتا دیجئے کہ پنجاب حکومت بنانے کی پوزیشن میں آپ ہیں یا نہیں کیونکہ آپ سے کچھ دے پہلے فواد صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے نمبر پورے ہو چکے ہیں آپ کو معلوم ہے نہ صرف خانقاؤں پر سجدے کرتے ہیں بلکہ اسلامباد کے بغل میں جو شہر ہے وہاں بھی کرتے ہیں سجدے تو ان کی تو چیزیں پوری ہوں گی انہوں نے اس دبا اپنی نشستیں بھی پوری کر رہے تھے لیکن کہیں اور بھی اللہ تعالیٰ بھی انصاف کرنے والا ہے ہمارا جو پہلا مطالبہ ہے جو آج دھرائے بھی گیا یونائٹیٹ اپوزیشن کی طرف سے وہ یہ کہ پورے الیکشن کمیشن کو مستعفی ہو جانا چاہیے بشمول چیف الیکشن کمیشنر کیونکہ الیکشن کمیشن مکمل طور پہ جس مقصد کے لیے الیکشن ایکٹ میں ان کو خود مختاری دی گئی تھی الیکشن کمیشن نے وہ خود مختاری الیکشن والے دن اپنے ہاتھ سے کسی اور ادارے کو پکڑا دی اور یہ جو ہم نے دیکھا ہے آر ٹی ایس کا انہدام پورے کمیشن کا انہدام یہ جو طریقہ کار ہے آپ کیا پنجاب اسیمبلی کی ریس سے پیچھے ہٹ گئے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سیٹیں تو ایسے ہی پوری ہو جانی ہے انہوں نے نہیں کرنی تو کسی اور نے کر دینی یہ تو ریس میں ہے ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹیں اور یہ ان کی خوش گمانی ہے وفاقی حکومت بنانے میں بھی پی ٹی آئے کو ایک ایک نشست کے اوپر جو ہے وہ اب بہنت کرنی پڑے گی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ وفاقی حکومت بنانے کے لیے بھی ان کو محنت کرنی پڑے گی ایک بریک لیں گے اس کے بعد ذرا دوزہ تیرہ اور اٹھارہ کا آپ کے سامنے رکھیں گے بڑا انٹریسٹنگ ہے آج جو بیانات تھے دوزہ تیرہ میں بھی وہی بیانات تھے فرق صرف اتنا ہے کہ چہرے مدل گئے ہیں ایک بریک کے بعد بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیں گے ویلکم بیک ناظرین بینیفیشری نو لیگ تھے ریکنگ کے حوالے سے عمران خان صاحب پہلے کیا کہتے تھے کہ اگر سب جماعتیں کہتی ہیں کہ ریکنگ ہوئی ہے تو ریکنگ یقیناً ہوئی ہوگی اب بھی سب جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ریکنگ ہوئی ہے تحریک انصاف کے علاوہ تو کیا اب بھی یقیناً ریکنگ ہوئی ہوگی دیکھیں ذرا کہ ہم باہت پارٹی نہیں ہیں جو کہہ رہے کہ الیکشن میں بہت گاڑ بڑ ہوئی ہے ساری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں فراؤڈ ہوا ہے کہ ہم سب چھوٹ بول رہے ہیں یہ اتنی فریہن دھانتی ہوئی ہے یہ ناکابلے برداشت یہ نافی انفیر الیکشنز تھے نالیجٹیمیٹ الیکشنز ہیں پاکستان پیپس پارٹی ریجیکٹ کرتی ہے ہم یہ اندازہ نہیں چاہتے ایسے ننگے طریقے سے ریکنگ ہوگی دوزار تیرہ میں پاکستان کی الیکشن کی سب سے زیادہ فراؤڈ ہوا پترین دھانڈلی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا پترین دھانڈلی آج دل میں ہم اندازہ ہو گیا کہ فرشتوں کا کام چروہ ہو گیا ہے آج فارم فورٹی فائف پر جماعتیں شور مچا رہی ہیں پہلے فارم فورٹین تھا پچھلے الیکشن میں یہی فارم فورٹین تھا پولنگ سٹیشن کا پورا نتیجہ اس پہ ہوتا ہے اور تحریک انصاف بار بار کہتی رہی کہ اس میں رد و بدل ہوا ہے اس میں دھانڈلی کی گئی ہے اس میں تبدیلی کی گئی ہے اس وقت یہ جماعتیں سننے کے لیے تیار نہیں تھی آج یہ جماعتیں وہی الزام لگا رہی ہیں الیکشن کمیشنر پاکستان پہ دیکھیں ذرا دوزہ تیرہ کے بعد عمران خان نے اور دیگر جماعتوں نے کہا کہ الیکشن کمیشنر پاکستان نے اپنی کارکردگی نہیں دکھائی ان کو انہوں نے اپنی ذیبہ داری نہیں لی ان کو چاہیے کہ اب استیفہ دے دے الیکشن کمیشنر پاکستان کو ڈیزولف کرنے کی بات کی گئی ان کے ممران کو استیفہ دینے کی بات کی گئی آج یہی بات دوسری جماعتیں کر رہی ہیں سیم وہ الزامات ہیں چہرے بدل گئے ہیں صرف ریٹیننگ آفیسرز اور ریٹیننگ آفیسر نے کانون توڑا ہے الیکشن کمیشنر پاکستان خود ملی ہوئی تھی دان لی کے اندر الیکشن کمیشن نے استیفہ دینا ہے they've failed to conduct free and fair election صبح تک result نہیں ملا الیکشن کمیشن نے کوئی notice لیا کوئی action کیا کوئی سوال کیا کوئی جواب تلبی کی اب یہ اگلا بڑا important ہے کیونکہ 35-45 کا الزام تحریک انصاف کی طرف سے لگا تھا اور وہ اس لیے لگا تھا کہ جو مسترد ووٹ تھا وہ 35 ہلکوں میں زیادہ تھا جو winning margin ہے پہلے اور دوسرے نمبر پہ جو candidate آئے تھے ان کا جو جیت کا difference تھا اس سے کئی زیادہ ان 35 ہلکوں میں مسترد ووٹ تھا اور اس مرتبہ بھی exactly 35 ہلکے ہیں فافن کے مطابق اس وقت بھی 35 ہلکے تھے اس مرتبہ بھی 35 ہلکے ہیں پینچر لگائے گئے ہیں جیتنے کے لیے 35 پینچر کے بعد نہیں ٹیوب ڈالنی پڑتی ہے 35 ہلکے سے جس میں فل پینچر لگائے گئے ہیں فل پینچر ریک پینچر نہیں ہے فل پینچر ایسا لگتا ہے پینچر اس طفعہ بھی لگے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ عمران خان نے بھی عظام لگایا اس وقت بھی لگ رہے ہیں ہم اس جمہوریت کو کسی اسٹیبلشمنٹ کے یرغمال نہیں ہونے دیں گے ہینا حیرانکن مماثلہ سیم بیان ہے صرف چہرے بدل گئے ہیں پارٹیز بدل گئی ہیں اب کیا جو 2013 میں کسی کے حق میں ہوا وہی کسی اور کے حق میں 2018 میں ہوا یہ حقیقت ہے یا پھر حقیقت یہ ہے کہ ہارنے والا ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے 1970 سے تو یہی دیکھا گیا ہے ہارنے والے نے کبھی اپنی شکست کو قبول نہیں کیا ہے آج کے پروگرام میں اتنا ہی اس کا فی بیک دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر اجازت دیجئے لافظ